اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے کسی نہ کسی عمل کو ضرور کیا ہوگا اور دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور زیادہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو حمد دے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ جتنا بھی آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں میں بالکل آپ کو گائٹ کروں گے آپ ضرور مجھ سے کم اٹھ سوکس میں بات لازمان کیا کریں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے چاہ رہی ہوں بہت خوبصورت اور بہت ہی نایاب عمل ہے جتنی بھی اس عمل کی قدر کی جائیں اتری کم ہے آپ یہ عمل لازمان کیجئے گا یہ عمل جو آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں سورج جن کا عمل ہے ایک آپ نے چاندی کی تختی بنوائیں ایک آپ چاندی کی تختی بنوائیں اور اس کے اوپر ایک طرف بسم اللہ وحمان الرحیم کا نقش بنوائیں اور دوسری طرف سورج جن کا نقش کندوائیں دونوں صورتوں کا یعنی کہ ایک سورج جن کا نقش آپ نے کندوانا ہے اور دوسری طرف آپ نے بسم اللہ وحمان الرحیم کا نقش آپ نے جو ہے لکھوانا ہے چاندی کی تختی کے اوپر ٹھیک ہے اور پھر آپ نے ایک نگینہ چھوٹا سا حجرل کمر کا نگینہ آپ لگوائیں گے آپ گیارہ روز تک عبادی سے باہر جا کر ٹھیک ہے اس نگینے پر نظر رکھ کر آپ نے کیا پڑھنا ہے عجب یا اسرافیل بیخقی یا علف عجب یا اسرافیل بیخقی یا علف چار سو پچیس مطبع آپ یہ پڑھتے رہیں گے یہ عمل چاند مطلب کہ چاند کی روشنی یا چاند کی منزلوں میں یعنی کہ جو پہلے دنوں کی اسلامی مہینوں کے حساب سے دن آتے ہیں تب آپ پڑھا کریں گے تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب چاند علف میں ہوگا یعنی کہ پہلے دن میں ہوگا تو آپ نے یہ جنسہ عمل ہے شروع کر دینا ہے یعنی کہ اسلامی مہینوں کے حساب سے جب پہلے تاریخ آئے گی آپ نے تب یہ عمل پڑھنا شروع کرنا ہے اور اگر آپ چاند کے دنوں کا اور حساب دانا چاہتے ہیں تو چودہ تاریخ سے پہلے یہ عمل کریں تو بہت اچھا ہے اگر آپ پہلے دن نہیں کرتے تو چودہ دنوں کے اندر چاند کی چودہ تاریخوں کے اندر آپ یہ عمل کریں تو بہت نارب ہیں اور گیارہ روز کے اندر آپ کو جتنی بھی وہ خانم مخلوط ہے جو اپنے تختی بنوائی ہوگی آہستہ آہستہ اس کے اندر نظر آنے لگ جائے گی بھی کوئی ایسے جیسے ایک سکرین ہوتی ہے ایک ویڈیوز ہوتی ہے جیسے ویڈیو کی طرح وہ آپ کو نظر آئے گی تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کو مکمل طریقے سے اس تختی کے اندر نظر نہ آ جائے تو آپ نے اس میں کسی بھی حاضر مخلوق سے بات نہیں کرنی صرف پرحیز جو ہے آپ زلالی کریں گے سوری معذرت کے ساتھ جمالی کریں گے ٹھیک ہے پرحیز جو ہے جمالی کریں گے اور حسار کی تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے دار پروف کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے پڑھتے جانا ہے اور چاند کی جس تاریخوں کا دنوں کا آپ کو بتایا گیا ان تاریخوں میں ہی آپ نے پڑھتے جانا ہے پڑھتے جائیں اور کسی دونوں اور دراز علاقوں میں نکل جائیں جو آپ کے گھر سے بہت دور ہو جیسے عبادی میں نکل جاتے ہیں جہاں پر چپ چاپ سے جیسے گاؤں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت نایاب عمل ہے اگر کسی نے مخلوق دیکھنی ہو روحانیت کی مخلوق دیکھنی ہو جنات پری وغیرہ دیکھنی ہو یا مکلین دیکھنی ہو تو پھر یہ تختی بنوائیں اور بالکل جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح کریں عجب یا اسرافیل بی حق کے یا علف عجب یا اسرافیل بی حق کے یا علف یہ سکرین پر بھی چلا دی جائے گی تاکہ آپ پاسانی لکھنے کے بعد اس کو یاد کر لیں بہت نایاب عمل ہے کریے گا پوری زندگی آپ کے کام آئے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا ایک راز یہ آپ کو میں نے بتایا ہے راز داری اس عمل کی شرط ہے جب عمل میں کامیاب ہو جاؤ تو اس کو راز رکھو اگر آپ نے یہ راز کسی کو بتایا یا اپنی تختیق اور کسی کی نظر پڑھنے دی تو سمجھو ساری مخلوق آئے پہ جائے گی آئے دن نئی سے نئی مخلوق آتی ہے تو اگر آپ نے یہ عمل کو گوانا ہے تو پھر چھے ساروں سے دکھا دیجئے گا اور پھر آپ اندازہ کریں گے کہ دوبارہ آپ جب عمل کرو گے کبھی بھی آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت صدا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگر عمل کے سمجھ نہیں آتی تو کمرس پوٹس میں دوبارہ پوچھیں اور اگر کمرس پوٹس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ نہیں بہت سکتے تو ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہت نایاب تختی ہے ضرور آپ کو معا کر رکھیں اجازت دیں نائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میرے چینک کو سسکرائب کریں اور تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اجازت دیں بہت آسانی آپ کو مل سکے اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا ناسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیات اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آپ رابطہ دیکھے ہمیں دیت سکتے ہیں ایک حدیث پاکہ میں ہے جو اللہ پاکہ نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس دیں اور اس کرس کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گندوں کے دانے کے نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندوں کا بکاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے پدلے بانیوں ہیتے ہو بانیوں یعنی کہ کبھی آپ نے گندوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانے گندوں کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے پدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاکہ گندوں کا دار فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاکہ کرس دینے والے کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی مدرسے کے لیے یا مصرون کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے میں بہت زیادہ لکھے گا یہ چھوٹا سپیگار ہے جو آپ کے لیے ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اوزباللہ ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف بنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لئے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے ذرابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو دال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اچھ اس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے دو ارنیٹر میں جو میرا کہلائے گی یہ آپ کو فاضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی ترخیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرخیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرخیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرخیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچھلی انڈا دو دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرخیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرخیز ہے گوشت انڈا بچھلی دو دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹھوانا موزے وغیرہ بستر پر کسی غیارتی سونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرخیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرخیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آلہ سیتھ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرخیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرحیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصال عمل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجت کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ احتیاط کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے پرو دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجل کی دعا غیرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سوری فاتح آیتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجے سے آپ دائرہ اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو افاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن رشتے دار بھائی ماں بھا کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح آ رہے سگریٹ پان ساریہ کچھ کا ہیروین چرس افیوم شراب ہر قسم کی کوئیٹی ساریٹی آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں گے عمل کے دران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سلیٹ ویڑا پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورک مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرار رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ